اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھا ہوں گے تو کچھ دوست پوچھ رہتے کہ ایک اپلیکیشن کے بارے میں اوکٹا ایف ایکس تو یہ کیا ہے کیسے کام کرتی ہے یہ ریل ہے یہ فراڈ ہے یہ کیا ہے تو دوستو یہ بنیادی طور پر ہے ایک ٹریڈنگ اپلیکیشن تو اس کے بارے میں دو بنیادی باتیں کروں گا اگر مان لیتے ہیں کہ مان کے لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں ڈیپوزٹ کریں اس پر ٹریڈ کریں آپ کو جو پیسے ملتے ہیں یا آپ کا جو پرافٹ ہوتا ہے تو آپ اسے ویڈرال پر کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں لیکن دو اہم بنیادی باتیں ہیں جو کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو کوئی ثرڈ پارٹی اس میں انوالو نہیں ہے کہ یہ اپلیکیشن کب تک رہے گی جب تک انہیں فائدہ ہوتا رہے گا تب تک تو رہے گی جب تک انہیں فائدہ نہیں ہوگا تب ہی رہے گی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی اس میں کوئی ثرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے کسی بھی ثرڈ پارٹی اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ یہ ہمیشہ رہے گی تو اس لئے میں ایڈوائز کروں گا کہ کوئی اس میں بہت بڑی انویشمنٹ نہ کی جائے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس سمجھنا پڑے گا کہ اس کا جو ٹریڈنگ سٹرچر ہے وہ ہے سی ایفٹی ٹریڈنگ سٹرچر یعنی کہ یہ اہم اس لئے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو سی ایفٹی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے یعنی کہ یہ اپلیکشن جس اپنا ٹریڈنگ سٹرچر اور فنکچن پر کام کرتی ہے وہ سی ایفٹی ٹریڈنگ سٹرچر ہے سی ایفٹی کا مطلب ہے کانٹریکٹ فور ڈیفرنس اور کانٹریکٹ فور ڈیفرنس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو آسان انفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ اگر مثال کی طور پر آپ نے کرپٹو کرنسی خریدنی ہوتی ہے تو آپ ایکسچینج پر جاتے ہیں کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر وہاں پر خریدتے ہیں آپ کو بیٹکوائن مل جاتے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں ہیں ان کی تجارت کریں آپ کی مرضی ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ ایسٹ نہیں خریدتے ہیں یعنی کہ آپ اساس آپ کو نہیں ملتا آپ کو آئل خریدیں آپ کاپر خریدیں گولڈ خریدیں اس میں آپ اس میں کرپٹو کرنسی خریدیں تو آپ کو کوئی مالکانہ حقوق نہیں دیے جاتے آپ کو میں ایک اسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو وہ ایسٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ ایک اندازے سے پریڈیشن کرتے ہیں کہ اس کا ریڈ اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا ایک اندازہ لگاتے ہیں تو اس اندازے پہ آپ کیا آپ اپنے پیسے لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کا ریڈ اوپر جائے گا آپ خرید لیتے ہیں اس کا ریڈ اگر اوپر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ opta fx آپ کو پیسے دیتا ہے اگر ریڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے اوپر نہیں جاتا تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے opta fx کے پاس لے جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی شرط لگاتے ہیں opta fx کے ساتھ کہ ریڈ اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا تو اس کا انٹروفیس بلکل ایسا ہے جیسے ایک اپنا cryptocurrency کی ایکسچینج کا انٹروفیس ہوتا ہے لیکن یہ so called trading ہے میں اسے trading نہیں کہتا اس لئے اس مسلمان ہم لوگوں کی زمانداری ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سمجھیں کیونکہ آپ شرط لگا رہے ہیں شرط لگا رہے ہیں کہ اس کا ریڈ اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ بائی ایس ایل کر کے انہیں prediction دیتے ہیں اب بائی ایس ایل اصل asset نہیں کر رہے ہوتے جو کی اساسہ ہے جسے مثال تو آپ پہ gold خریدتے ہیں آپ gold نہیں خرید رہے ہوتے cryptocurrency خریدے ہیں تو آپ صرف اپنی prediction کر رہے ہوتے ہیں ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں ریڈ کا کہ یہ اوپر جائے گا تو اسی اندازہ پہ آپ پیسے پھی لگا رہے ہوتے ہیں تو جو میں سمجھتا ہوں جو کتنا مناسب چیز ہے ہم مسلمان لوگ ہیں اللہ اللہ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے تو بس فلال کیلئے تو اتنا ہی تھا جو کہ اہم چیزیں تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ حافظ